موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئے کا قطبہ فی قلوبیہم الیمان صدق اللہ المولان العظیم دروش شریف پر لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارکہ و تعالیٰ علیہ وسلم سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و الرزوان کے خاندانی حالات کا تذکرہ چل رہا ہے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و الرزوان کے پردادہ کا نام امام عشق و محبت مجدد اعظم اعلا حضرت امام احمد رزا علیہ الرحمت و الرزوان آپ کے دادا جان نے آپ کو احمد رزا کہہ کر کے پکارا محمد نام پر آپ کا حقیقہ ہوا المختار آپ کا تاریخی نام رکھا گیا دس شوال المکرم بارہ سو باہتر ہجری مطابق چودہ جون اٹھارہ سو چھپن عیس بھی بروز ہفتہ زہر کے وقت بریڈی شریف میں پیدا ہوئے حضور سیدی علیہ الرحمت رضی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مزامین مختلف انعابین مختلف ٹوپکس مختلف سبجیکٹس پر تقریباً ایک ہزار سے زائد کتابیں دسنیب فرمائیں آپ کی مشہور زمانہ کتاب فتاوہِ رزویہ جس کا پورا نام جس کے کل صفحات اکیس ہزار چھے سو چھپن جس میں موجود چھہ ہزار آٹھ سو سیٹالیس سوالات و جوابات ہیں اس کے اندر تقریباً دو سو چھے رسائل شامل ہیں سرکار سیدی آلہ حضرت رضی اللہ تعالی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے بے مثل و بے مثال عاشقِ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ ان کے عشق کو دیکھتے ہوئے زمانے والوں نے ان کو امامِ عشق و محبت کے لقب سے یاد کرنا شروع کیا سرکار سیدی آلہ حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالی عنہ کا وصال پچیس سفر المظفر تیرہ سو چالیس ہجری مطابق اٹھائیس اکتوبر انیس سو اکیس ہیسی بروز جمعہ دو پہر کے وقت میں ایک بج کر اٹیس منٹ پر ہوا بھریلی شریف بھریلی شریف کے محلہ سوداگران رضا نگر میں آپ کا مظہر مبارک زیارت گاہِ عبام و خواس سرکار سیدی آلہ حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالی عنہ کو خدا تبارکہ و تعالی نے ایسی خوبیوں کا مالک بنایا تھا ایسی خوبیوں کا جامع بنایا تھا کہ جس کی نظیریں دنیا کے اندر صدیوں میں پیدا ہوا کرتی ہیں آج بھی دنیا کے اندر پورے ورڈ میں جو ٹوپ ٹین کی اونیورسٹیز ہیں اگر ان کے اندر پڑھائے جانے والے سبجیکٹ جس کے بارے میں سوچا جائے غور و فکر کیا جائے تو پوری دنیا کی اونیورسٹیز کے اندر ان تمام علوم و فنون کو نہیں پڑھائے جاتا ہے جن کو عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و الرزبان نے آج سے سو سال پہلے ہی حاصل کر لیا دیا یہاں تک کہ کچھ علوم و فنون ایسے بھی ہیں کہ جن پر عالی حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالی انہوں نے نہ صرف مہارت حاصل کی بلکہ ان کے متعلق کتابیں بھی لکھی پوری دنیا کے اندر آج بھی عالی حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالی انہوں کی ان بعض کتابوں کو سمجھنے والا کوئی موجود نہیں سرکار سیدی عالی حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالی انہوں سائنس اور ٹیکنالوجی جغرافیہ میتمیٹک ارتمیٹک بغیرہ دنیاوی علوم و فنون پر بھی مہارت رکھتے تھے آپ کی لکھی ہوئی کتاب فوز مبین در رد حرکت زمین اس کو اردو خان طبقہ پڑھتا سکتا ہے لیکن اس کی تمام باتوں کو بہی انسان سمجھ سکتا ہے جو سائنس کے جزیات اور کلیات سے اچھی طریقے سے واقف ہو سرکار سیدی عالی حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالی انہوں کو اگر سائنس کے اطوار سے دیکھا جائے تو آئین اسٹائن جیسے سائنس دنبی عالی حضرت رضی اللہ تعالی انہوں کے سامنے بونے نظر آئیں گے لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تبارکہ و تعالی انہوں کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہم گفتگو کریں گے عالی حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالی انہوں کے عشق رسول کے مطالب یہی میرا پسندیدہ موضوع بھی ہے سرور کائنات علیہ السلام و تسلیم سے محبت کرنا یہی ایمان ہے سرکار سیدی عالی حضرت رضی اللہ تعالی انہوں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے انہیں جس شخص کے اندر سرور کائنات علیہ السلام و تسلیم کی جتنی محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا جس کے دل میں سرور کائنات علیہ السلام و تسلیم کی علفت و محبت کے وجائے بغض و حسد شامل ہو تو وہ چاہیں کتنی بھی عبادت و ریاضات کرتا ہو کتنے بھی صدقات و خیرات کرتا ہو کتنی بھی نمازیں پڑھتا ہو کتنی بھی ظاہری بھلائیاں کیوں نہ کرتا ہو جب سرور کائنات علیہ السلام و تسلیم کی علفت و محبت کی جگہ اس کے دل میں بغض بھی نہاں ہے تو ایسا انسان کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کی ایک مثال دے دی جائے کہ جو سرور کائنات سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوتا ہے خدا تبارکہ و تعالی اس کو ہی اتنا ہی بلند رتبہ اتا فرماتا ہے سرور کائنات فخر موجود ہے صلی اللہ تبارکہ و تعالی علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر احبیاء کرام کے بعد جس کا سب سے بلند رتبہ ہے ان کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارکہ و تعالی عنہ احمان لے کر کے آیتِ حضرتِ عمر فاروقِ عاظم رضی اللہ تبارکہ و تعالی عنہ بھی حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تبارکہ و تعالی عنہ بھی حضرتِ مولاِ کائنات کرم اللہ تعالی وجہُ الکریم بھی اشرہِ مبشرہ بھی کہ جن کے بارے میں سرورِ کائنات علیہ الصلاة والتسلیم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تبارکہ و تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ عثمان کچھ بھی کریں ان کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے سکتا فاتحِ خیبر حضرتِ عالی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہُ الکریم کے متعلق ارشاد فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور عالی علم کے دروازے ہیں لیکن جب مقامِ محبت آیا تو صدیقِ اکبر رضی اللہ تبارکہ و تعالی عنہ نے الفت و محبت کی جیسی مثال قائم کی دنیا کے اندر کوئی بھی شخص الفت و محبت کی جیسی مثال قائم نہ کر سکا سرورِ کائنات کی بارگاہ سے ان کو عزت و عظمت کا وہ بلند رتبہ منا کہ خلیفہِ اول قرار دیئے گئے خداِ تبارکہ و تعالی نے انبیاءِ کرام کے بعد ساری کائنات میں ان کو سب سے بلند رتبہ عطا فرمایا کیونکہ ان کی محبت کا انداز بے مثل و بے مثال تھا ان کی محبت بے نظیر تھی تو خداِ تبارکہ و تعالی نے ان کے رتبے کو بھی بے نظیر بنا دیا اس سے معلوم یہ چلا کہ سرکار علیہ السلام و تسلیم سے جیسی محبت کرے گا اس کو بیسا ہی عطباتہ کیا جائے گا تو سرکار سیدی علیہ عزت رضی اللہ تبارکہ و تعالی انہو بھی سرورِ کائنات علیہ السلام و تسلیم سے بے پناہ الفت و محبت کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ محبت کہا کس کو جاتا ہے تو علماء اکرام نے فرمایا ہے الحب و نارن فی القلوب یوحریق و ماسی والمحبوب کہ محبت دل کی اساق کا نام ہے جو محبت کرنے والے محبوب کے سوا تمام چیزوں کو جلا کر کے خاکستر کرتے یعنی دل میں صرف محبوب کا نام ہو اس کے علابہ جتنی بھی چیزیں ہوں تو تمام کی تمام چیزیں دل سے نکل جائیں اٹھتے بیٹھتے محبوب کا نام ذہن میں ہو اٹھتے بیٹھتے چلتے فرتے محبوب کے خیالات میں مگن ہو تو وہی انسان حقیقت میں عاشق اور محب کہنے کے لائق کہلاتا ہے تو سرکار سیدی علیہ حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالی انہو بھی سرور کائنات علیہ السلام و تسلیم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے آپ اپنے ایک شعر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزشِ عشق و چشمِ بالا کبابِ آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے تو سنیئے عالی حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالی انہو نے یہ اسی اعتوار سے فرمایا ہے کہ محبوب کے علابہ دل کے اندر سے تمام چیزیں چل کر کے خاکستر ہو گئی ہیں اب سرکار کی محبت میں دل چل کر جو اس سے پو پیدا ہوئی ہے تو اب اس سے وہ مزا آتا ہے جو مزا ہیرن کے کباب کے اندر بھی نہیں آسکتا ہے ایک جگہ اور سیدی عالی حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالی انہو ارشاد فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے دنیا کے اندر تمام آگوں کا تذکرات سنا تھا آگوں کے بارے میں پڑھا بھی تھا جہنم کی آگ کے بارے میں بھی پڑھا تھا آگ کا کام یہ ہے کہ جو بھی چیز اس کے سامنے جاتی ہے آگ اس کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے آگ اس پر اپنا اثر کرتی ہے لیکن عالی حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالی انہو کا عشق دیکھئے ہلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے تو سرکار سیدی آلہ حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالی انہو نے اپنے اس شیر کے اندر جس آگ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے وہ کوئی دنیاوی آگ نہیں ہے وہ کوئی وہ آگ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے سنا اور پڑھا ہے بلکہ یہ وہی عشق و محبت کی آگ ہے جس کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ محبت دل کی اس آگ کا نام ہے جو محبت کی علابہ تمام چیزوں کو خاکستر کر دے تو جو سرور کائنات علیہ السلام و تسلیم کے عشق کی آگ کو اپنے سینے کے اندر لگائے گا تو اس آگ کا یہ اثر ہوگا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو یہ آگ دھنڈا کرتی ہوئی نظر آئے سرکار سیدی علیہ حضرت رضی اللہ تبارکہ بطالہ نو کے عشق کا اندازہ ایک اور مختصر سے واقعے کو پیش کرتا ہوں جس سے آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ جب محبوب اپنے محیب کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش محبوب کا شہر دیکھنے کو ملے جب شہر پہنچتا ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ محبوب کا محلہ دیکھنے کو ملے جب محلہ دیکھتا ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی گلی دیکھنے کو ملے جب گلی تک رسائی ہوتی ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ محبوب کا گھر دیکھنے کو ملے جب گھر دیکھنے کو ملی جاتا ہے تو تمنا انگلائیں انگلائیں لیتی ہے کہ کاش محبوب کا در دیکھنے کو ملے جب در پر پہنچ جاتا ہے تو محبوب کے دیدار کے لیے بیچین و بےقرار ہو جاتا ہے سرکار سیدی علیہ حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے سرور کائنات علیہ الصلاة والتسلیم کے روزہ مبارکہ پر حاضری دے کر کے افراد و وظائف دروش شریف وغیرہ کا ورد کرتے ہوئے سرور کائنات علیہ الصلاة والتسلیم کی زیارت کی خواہش لے کر کے روزہ اخدس پر حاضر رہے وقت گزرتا گیا سرکار سیدی علیہ حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالیٰ عنہ نے ایک نادیہ نظم تحریر فرمائی وہ سوے لال ازار فرتے ہیں تیرے دن اے بہار فرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار فرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تس سے کتے ہزار فرتے ہیں عالی حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت اور آپ کی سرشاری کو دیکھ کر سرور کائنات علیہ الصلاة والتسلیم نے کرم فرمایا سرکار سیدی علیہ حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالیٰ عنہ نے ہائن پیداری کے عالم میں جھاکتے ہوئے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرور کائنات علیہ الصلاة والتسلیم کا دیدار فرمایا کوئیا کہ آپ زبانِ حال سے پکار ہٹے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھواں نہیں سرکار سیدی علیہ حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالیٰ عنہ کو بے مثال عشقِ رسول صلی اللہ تبارکہ و تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت خداِ تبارکہ و تعالیٰ نے وہ رتبہ تا فرمایا کہ آج دنیا کے خطے خطے میں ہر چہار جانیم میں علا حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالیٰ کے چرچے ہوتے ہیں اور دنیا کے تمام علاقوں میں علا حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالیٰ انہوں کا نکھا ہوا سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے خداِ تبارکہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرکار سیدی علیہ حضرت رضی اللہ تبارکہ و تعالیٰ عنہ کے روحانی فیضان سے مالا مال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ